بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکیوں کے اسلامی نام یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نام رکھیں کیا کریں تو یہاں پر میں آٹھ نام جو لوگ کہتے ہیں نئے نئے نام دیجئے تو نئے نام کیا ہیں بس وہی ہیں جو پرانے ہیں لیکن ہاں آپ لوگوں کو نئے لگ سکتے ہیں تو یہاں پر آٹھ ناموں کا تذکرہ کروں گا اور اس میں اس کے معنی کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے نام کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں نام بچوں کا ہمیشہ اچھا نام رکھیں اچھا نام سے مراد نئے نام کے چکر میں مت رہیے نام مانے دار ہو مانا بہترین ہو غلط مانا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نام بدلا ہے دوسروں کا کسی کا نام غلط تھا مانا غلط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ نام نہیں تمہارا اس سے تمہارا یہ نام ہے اس طرح کر کے اللہ کے رسول نے کئی ناموں میں تبدیل کی ہے یاد رکھے گا نام کا اثر بھی ہوتا ہے نام جیسے آپ رکھیں گے بچوں کے اندر اسی طرح ان کے اندر نام کی وجہ سے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں حقیقت میں تو اثر اللہ کی طرف سے ہیں حدیث میں آیا ہے نام اچھا رکھو کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں اصل میں تو اللہ ہے لیکن ہاں نام ذریعہ بن جاتا ہے جیسے نام رکھیں گے بچہ اسی طرح بننے لگتا ہے اسی لئے نام صحیح طریقے سے رکھیں یہاں پر آٹھ نام آپ کے سامنے بیان کروں گا جو بچیوں کے نام ہے زبیہ زبیہ جو ہے یہ ایک صحابیہ کا نام بھی تھا اس کا معنی ہے ہرنی توہ زوا جو آتا ہے زوا با یا اور گولہ جو آتا ہے لٹکی ہا بھی آپ کہہ سکتے ہیں زبیہ اس کے شروع میں آپ یا آخیر میں آخیر میں اکثر اور بیستر لگاتے ہیں فاطمہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے زبیہ فاطمہ لگا سکتے ہیں کوئی دقت نہیں اور نمبر دو زوا فرا تو زوا علیف اور فا را گولہ زوا فرا توہ نہیں زوا فرا اس کا معنی دو معنی آتا ہے یعنی کامیابی کامرانی یہ سب معنی میں استعمال ہوتا ہے بہت اچھا معنی ہے یہ بھی نمبر تین زرافت یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کا معنی ہے اقل مند ہونا زوا را علیف فا تا زرافت یہ نام بھی بہت اچھا معنی دار ہے اقل مند ہونا بہت اچھی چیز ہے دین کی سمجھ ہوگی اس سے اقل مند اگر ہوگا اور نمبر چار انقودہ عین نون قاف بڑی قاف واو ڈال گولہ انقودہ اس کا یہ بھی ایک صحابیہ کا نام تھا صحابی اس نام سے ایک صحابیہ موجود تھی اس کا معنی ہے انگور کا گچھا اور اس میں بھی بہت فوائد ہیں اور نمبر پانچ عسیمہ عین سواد یا میم گولہ یا لٹکی ہا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کا معنی ہے پاک دامن یعنی پاک صاف ہونا اور نیک ہونا بھی معنی میں آ جائے گا پاک دامن ہو تو نیک بھی ہونا ہی ہے اور نمبر چھے عزیلہ عین زا یا لام ہا گولہ یا لٹکی ہا کچھ بھی کریے عزیلہ عزیلہ ایک صحابیہ کے نام بھی تھا اور اس کا معنی ہے چھوٹی ہرنی اور ایک دوسرا معنی اس کے آتا ہے تلو ہوتا ہوا سورج نمبر سات فکیہ فا چھوٹی کاف یا دوچسمی ہے اور لٹکی ہا اس کے بعد فکیہ 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 ایک نہیں کئی صحابیات کا نام تھا بہت اچھا معنی ہے خستباہ ہونا جس کے اخلاق بہترین ہو جس کی طبیعت ہمیزہ جو ہے اچھی طرح رہتی ہو اسے جو ہے خستباہ کہتے ہیں کوئی جو ہے اس طرح چرچڑا پن نہیں ہو دماغ میں اسے بھی خستباہ کہہ دیتے ہیں نمبر آٹھ مطیعہ مطیعہ بھی زبردست نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام یہ نام رکھا ہے ایک صحابیہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطیعہ رکھا ہے زبردست معنی ہے اللہ کے رسول کا پسند کیا پسند کیا ہوا نام ہے اس کا معنی ہے اطاعت گزار عبادت گزار اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے والی بھی آپ اس کے معنی میں لگا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اسی لئے یہ معنی بھی زبردست معنی ہے خود اللہ کے رسول کا پسند کیا ہوا تو یہ آٹھ نام بہت زبردست ہیں آپ کو یہ نئے بھی لگ سکتے ہیں اسی لئے آپ یہ نام رکھنے کی کوشش کریں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں